ان دنوں نویہ نویلی نندہ کا وارڈ دہ ہیل نویہ پوڈکاست زبادستڈ ہو رہا ہے ماں شویتہ بچن اور نانی جاہ بچن نویہ کے ساتھ باتچیت میں کئی خلاصے کر رہی ہیں نویہ شویتہ اور جاہ تینوں ہی محلاؤں دورہ فیس کی جانے والی تکلیفوں اور سٹرگل پر اپنی رائے رکھتی ہیں اسی کانورسیشن کے دوران جاہ نے پوچھا ایسا کیوں ہے کہ آج کل انڈین وومن زیادہ تر ویسٹن کپڑے پہننے لگی ہیں جاہ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیسے محلاؤں سے ان کی خود کی پاور کو چھین رہا ہے پوڈکاست میں جاہ نے شویتہ اور نویہ دونوں سے ایک سوال پوچھا کہ کیوں محلائیں آج کل ویسٹن کپڑے زیادہ پہننے لگی ہیں اس پر شویتہ جو جواب کے ساتھ تیار بیٹھی تھی انہوں نے ترند کہا اپنی حرکتوں کو آسان کرنے کے لیے آج کی تاریخ میں کئی محلائیں صرف گھر تک سیمت نہیں ہیں وہ باہر جاتی ہیں جاہ کے مطابق پینٹ پہننے سے آپ مین پاور کو اپنا لیتے ہو اور اپنی وومن پاور کو بھول جاتے ہو جاہ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت ساڑھی پہننا ہی آپشن ہے پر محلائوں کے لیے ایسے کپڑے ہونے چاہیے جو صرف انہی کے لیے ڈیزائن ہو جو ان کی پاور کو دکھا ہے جاہ نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ ہم نے انجانے ہی مین پاور کو ایکسپ کر لیا ہے میں ایک عورت کو ایک عورت کی ہی پاور کو اپنانے کا دیکھنا چاہتی ہوں میں نہیں کہہ رہی کہ جاؤ ساڑھی پہنو یا عورتوں کو صرف ساڑھی ہی پہننا چاہیے اور بھی آپشنز ہیں یہ صرف ایک ایک ایگزامپل ہے پسٹیمی سبتہ کی محلائیں بھی پہلے ڈرسز پہنا کرتی تھیں یہ سب بدل گیا ہے جب سے انہوں نے پینٹس پہننا شروع کر دیا ہے جاہ بچن کی باتوں پر نیون نے ابھی اپنا پوائنٹ ایڈ کے اور کہا کہ ہر کسی کمفرڈ کے حساب سے کپڑے پہننے چاہیے نویہ نے نائی کا کاسمیٹک اور فیشن کمپنی کی فاؤنڈر فالگونی نائیر کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ میں نے انہیں کبھی ساڑھی کے علاوہ کچھ اور پہنے نہیں دیکھا اس لیے جب وہ بوم بیس ٹاک ایکسچینج میں آئی تھی تب انہوں نے اپنی کمپنی کو پبلک کیا تھا تب بھی انہوں نے ساڑھی ہی پہنی تھی جیانے بھی ناتن نویہ کی بات پر سہمتی جتاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک سیلف میڈ وومن ہے دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں